جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مجھے لیکن یہ کام بہت آسان ہوگا آج کا لیکچر جو ہے بہت آسان سا لیکچر ہے لیکن لیکچر شروع کرنے سے پہلے ذرا ڈسکیشن تھوڑی سی کرنا چاہوں گا یہ ہم پانچ میں ہفتے میں ہیں ابھی تک میرے تک کوئی بچوں کا کوئی اتنا positive feedback نہیں آرہا میں بڑی خوشش کر رہا ہوں اس چیز کی جو سٹوڈنٹس آن لائن لیکچرز لے رہے ہیں ان کو proper اتنا فائدہ ہوتا رہے جتنا کہ ان کو لائن لیکچر لینے سے فائدہ ہوتا رہے شاید اس سے بھی بہتر کوشش کی جا رہی ہے جو اس سے بھی بہتر فائدہ ہو کیونکہ آنے کا جانے کا مسئلہ یہ ختم ہو رہا ہے تمام کا تمام سٹاف جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ بڑا proper طریقے سے corporate کر رہے ہیں سٹاف کے ساتھ ساتھ جو ہے ادارہ آپ کو سب سے زیادہ corporate کر رہے ہیں ادارہ سٹاف کے ساتھ ہے سٹاف بھی آپ کے ساتھ ہے ادارہ بچوں کے ساتھ بھی ہے تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو جس طرح سے اگر میرے ساتھ اتنا positive corporation مجھے نظر نہیں آرہا کہ کسی بھی بچے کی طرف سے اتنا زیادہ feedback مجھے اچھا نہیں مل رہا کہ کام جو ہے بہت اچھا کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا تو کچھ بچوں کی reports آتی ہیں لیکن زیادہ maximum reports اچھی نہیں آرہی مجھے لگ رہا ہے کہ باقی corporation اگر نہیں کریں گے تو کام اس طرح سے آپ لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے ادارہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے تمام staff members اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ بھی پوری کوشش کریں کیونکہ دیکھیں give and take and take کا معاملہ ہوتا ہے ساری زندگی زندگی کے تمام rules کے اندر تو اگر آپ لوگ corporate نہیں کریں گے کام ساتھ ساتھ نہیں کریں گے تو یہ problem ہو جائے گا یہ مسئلہ ہو جائے گا اس لئے آپ کو بہتر ہے کہ آپ چاہیے کہ آپ جو ہے نا کام اپنا time پہ کریں اور ساتھ ساتھ کریں دوسری بات ادارے کے ساتھ ادارے کے تمام rules and regulations کے مطابق corporate کریں ٹھیک ہے ادارے کے لئے مطلب جو کچھ ہو سکتا ہے آپ کریں گے ادارہ آپ کے لئے کیونکہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کچھ بچوں کا course pack کبھی complete نہیں ہوا I think انہوں نے نہیں لیا وہ کوشش کریں تو وہ لے لیں as soon as possible otherwise جو ہے نا ادارے کی طرف سے بہت restrictions بہت سپٹک restrictions ہیں کہ اگر course packs نہیں لیتے بچے یا کسی قسم کا کوئی اس طرح کرتے ہیں تو head office کی طرف سے بھی کچھ جو ہے نا fitness ہیں تو کیونکہ سبجیکٹس اگر آپ لیں گے نہیں تو آپ properly اپنا کام کیسے کریں گے کیونکہ اب جو ہے course packs جو ہیں وہ بالکل میٹ کرتے ہیں آپ کے تمام lectures کے ساتھ جو کام آپ کو staff members پڑھا رہے ہیں جو میٹ پڑھا رہا ہوں بات staff members پڑھا رہے ہیں وہ سبجیکٹس کے ساتھ پڑھا میٹ کرتا ہے اس لئے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا prospect complete اپنے پاس رکھیں ہر چیز آپ کے پاس حویلے پر ہونے چاہیے اگر آپ corporate کریں گے تو ہی ادارہ آپ کے ساتھ proper corporate کرے گا مزید کیونکہ دیکھیں نا ادارہ کو serve کرنے کے لئے مکمل آپ لوگوں کی corporation کی ضرورت ہو اگر آپ لوگ corporate نہیں کریں گے تو ادارہ بھی definitely بات ہے آپ کے اوپر restrictions سکتیاں پبندیاں لگانے شروع کر دے گا جی ابھی ہمارے پاس جو lectures last time ہمارا چل رہا تھا وہ کیا تھا ہم لوگوں نے ابھی تک جو calculus 2 کے اندر پڑھنا شروع کیا تھا اور پڑھ رہے تھے اب تک ہم لوگوں نے جتنا کام کیا تھا اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل تھیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے سیکھنے شروع کی integration تھوڑا سا جو پیچھے ہم لوگوں نے کام کیا ہے اس کو تھوڑا سا میچ کر لیں ساتھ ہم لوگوں نے کتنا کام کر لی ہے کتنا کام ہمارا رہتا ہے ہم لوگوں نے جو کام کرنا ہے وہ کیا ہوگا تو آسان ہو جائے گا کام آپ کے لئے integration ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ابھی تک تو integration کے اندر جو ہے کیا کیا چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی تھیں integration کے اندر سب سے پہلے سب سے سب سے پہلے ہم لوگوں نے پہچان کی کیا پہچان کی variable کی place value variable کی پہچان کی اس کے place value کو دیکھا place value کی طرف پہلے variable کی place values place values ہم لوگوں نے سیکھی variables کی base بن کے آتا تھا variable variable جو ہے trigonometric function میں angle بن کے آتا تھا پھر logarithmic function میں دیکھا ہم لوگوں نے پانچ طرح کی دیکھی ایک سیمپل بات تھی جہاں پہ variable جیسے 4x square دیا ہوا ہو یا 2x کی power 3 دیا ہوا ہو پھر trigonometric function میں sinx دیا ہوا ہو cause x square وغیرہ وغیرہ اس کے بعد آپ کے پاس e power x آگیا e power 4x cube آگیا وغیرہ وغیرہ اس کے بعد لاغ نیچرل x آگیا لاغ نیچرل x cube square آگیا وغیرہ اس کے بعد آپ کے پاس inverse trigonometric function sin inverse x وغیرہ اور cause inverse x وغیرہ وغیرہ کچھ بھی مطلب inverse کے بعد اب پانچ ڈیفرنٹ ٹائپس لکھی ہیں اس میں اس میں اس میں اس variable involved ہے لیکن variable place value is different ہے یہاں variable base بن کے آرہا ہے یہاں variable angle بن کے آرہا ہے یہاں variable power بن کے آرہا ہے یہاں variable log کی base بن کے آرہا ہے یہاں variable inverse trigonometric function کا angle بن کے آرہ ہے تو اس طرح کے functions کو integration کرنے کے لیے ہم لوگوں نے سیکھا کے کیسے integrate کرتے پاور رول سیکھا پاور رول کے بعد ہم لوگوں نے 3 substitution سیکھیں substitution کے اندر ہم لوگوں نے وہ چیز سیکھی تھی a square plus x square a square minus x square x square minus a square اس کے بعد ہم لوگوں نے trigonometric function کی integration دیکھی اس کے لیے کچھ فارمولے دیکھے فارمولے جو ہے sign کی integration cause کی بغیرہ بغیرہ یہ سارے کچھ فارمولے دیکھیں کچھ فارمولوں کے بعد ہم لوگوں نے trigonometric functions کی integration کرنے کے لیے کچھ possible substitutions دیکھیں substitutions means کہ ایک form سے دوسری form میں shift کرنا function کو کسی بھی رقم کو ایک form سے دوسری form میں shift کرنا سیکھا shift کرنا کیوں سیکھا کیونکہ trigonometric کی ہر form integration ہونے کے قابل نہیں ہوتی اور ہر ایسی form جو integration نہ ہو سکتی ہو اور question میں اس کو integrate کرنے کے لیے کہا جائے تو اس کو ہمیں پہلے shift کرنا ہوگا integration ہونے والے functions میں اس کے بعد next ہمارے پاس ہاتھا ہے exponential function اس کی simple integration تھی فارمولا ہے اس کے مطابق ہم لوگوں نے مطلب اس کی integration سیکھی پھر اس کے بعد log natural log والے functions کی integration سیکھی inverse trigonometric functions کی integration سیکھی ہم لوگوں نے ان دو functions کے اندر یہ سیکھا کہ ان کی direct integration نہیں ہوتی جہا بھی integration کے لیے آئیں تو ہم ان functions کو partial integration کے مطابق solve کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کو solve نہیں کر سکتے partial integration کی help سے ہم لوگ نے اس کو solve کیا تھا اور ہمیشہ جب اس کو solve کیا تھا تو اس کو first یا second میں سے کوئی accept کرنا ہوتا تھا اس کو ہم first رکھتے تھے اس کو اور اس کو کیوں اس لیے first رکھتے تھے کیونکہ partial integration کا formula ہوتا ہے اس میں first کا derivative لینا پڑتا ہے ان functions کا derivative ہوتا ہے second کی integration لینی پڑتی ہے partial integration کے formula میں اس لیے ان کو second نہیں رکھ سکتے تھے یہ تھا ہمارا کام جو ہم لوگ نے پہلے کر لی جا تھا اس partial fraction integration موجود ہوتی پارشل fraction کی integration جن میں موجود ہوتی تھی ہم لوگ نے last time سکھا تھا کہ partial fraction integration جن questions میں موجود ہو ان questions کو کرنے کے لیے ہمارے پاس سمجھنے کے لیے تین different types میں ڈسکس کی تین طرح کی function میں fraction کے نیچے denominator میں possible ہے جیسے x plus 1 x plus 2 x minus 3 fraction کے نیچے اگر اس طرح کے factors آئے ہو ہیں یہ linear factor تینوں کے تینوں لیکن non repeated ہیں یہ ہے non repeated linear factor ہم لوگ نے integration سیکھی تھی non repeated linear factors کی کی پہلے ان کو partial fraction کے ذریعے solve کیا تھا اس کے بعد مزید کام ہمارا رہتا ہے partial fraction کا integration solve کرنا آسان ہے اس کے بعد ہمارے پاس میں کہتا ہوں کہ questions کچھ ہوں آجائیں اگر question مثال کے طور کے اندر fraction کے نیچے question آجائے 1 over x plus 1 x square minus 1 تو اس میں integration کرنے سے پہلے partial fraction کو solve کرنا ہوگا تو دیکھو fraction کے نیچے x plus 1 اور x square minus 1 دیکھو یہ quadratic factor ہے یہ reduce ہو سکتا ہے linear factors میں میں اس کو لکھ سکتا x plus 1 1 1 1 کا square x minus 1 کو 1 کا square x plus 1 x minus 1 اس کو break کر سکتے ہیں ہم ان دو factors میں تو اب اگر گھور کریں گے تو ہمارے پاس یہ بات نیچے حالی ہے x plus 1 کا square دو دفعہ ہو گیا اس کے بعد آگیا x minus 1 اس طرح کے functions کو repeated بھی کہتے ہیں اور non repeated بھی کہتے ہیں repeated and non repeated linear factors اچھا اس کے بعد میں کہتا ہوں سکول جیسے اس question کے اندر گھور کیا ہم لوگوں نے fraction کے نیچے ایک linear factor تھا ایک quadratic factor جب بھی آتا تھا اس کو چیک کرتے ہیں کہ وہ reduce ہو سکتا ہے یا نہیں کہ وہ reducible ہے یا نہیں یہ reducible ہے ریڈیوس ہو سکتا تھا دو linear factor مل گئے تو suppose میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ question اس طرح سے آجائے integration ہونے کے لئے لکھاؤ 3x plus 1 over x plus 2 into x square plus 1 اب دیکھو اگر minus 1 ہوتا نا تو پھر تو یہ reduce ہو سکتا تھا یہ irreducible factor ہے irreducible factor ہے اس کو reduce نہیں کر سکتے لیکن integration اس کی بھی کرنی ہے اس کی integration کے لئے بھی اس کو پہلے partial fraction کی help سے پہلے اس کو solve کریں گے اس کے fraction بنا لیں گے parts بنائیں گے ٹکڑے بنائیں گے اس کے بعد کام کریں گے اس کے بعد کام کریں گا اور انشاءاللہ ہمارا کام آسان ہو باقی میں نے آپ لوگ کو یہاں تک کام کروایا ہوا تھا کہ اس طرح کے questions آجاتے ہیں تو پہلے آپ partial fraction کی help سے solve کرتے ہیں solve کرنے کے بعد آپ کام complete کرتے ہیں solve کرنے کے بعد اس کی integration کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اگر اس طرح کے questions آجاتے ہیں ان questions کو ہم پہلے partial fraction کی help سے simple کریں اس کو ٹکڑے بنائیں اس کے بعد لیدہ لیدہ سے integration کریں گے اب مجھے یہ والی بات اور یہ والی بات سمجھانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پہلے پہلے سیکھ لیا ہوا کبھی اچھی طرح سے ویسے میں اچھی سے explain کر بھی دیا ایک سٹیپ اس میں ایک سٹیپ اس میں ایک سٹیپ ہے آپ کام کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے اس چیز کو زیادہ explain کرتے رہنا کچھ ٹائم کو ویسٹ کرنے والی بات ہے تو اس لئے مزید ہم اس کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں کہ یہ کام آپ کے رسکونسیبل میں ہو جائے گا کام آپ کریں گے خود اس کے کوسٹن آپ کے ذمہ ہو گئے پانچ 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 بھی نہیں بلکہ آپ کے پاس تین کوسٹن ہو گئے اس ٹائپ کے اندر سیکنڈ ٹائپ کے اندر اور تین کوسٹن ہو گئے آپ کے پاس یہ ٹائپ کے اندر یہ ٹوٹل سیکس کوسٹن ہیں آپ کے پاس پارشل فریکشن انوال ہوگی جن انٹیگریشن میں اب اس طرح کے کوسٹن کے بعد ہم لوگ نے آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنے کے لیے میں کہتا ہوں ہم لوگ نے کام شروع کرنا ہے وہ جو نیکس کام شروع کرنا ہے وہ ہوگا ڈیفنیٹ انٹیگریشن دیکھیں ڈیفنیٹ انٹیگریل بہت آسان ٹاپک ہے بہت آسان ٹاپک ہے ڈیفنیٹ انٹیگریل انتہائی آسان ٹاپک ہے بہت مزے کا ٹاپک ہے اب اس کے اندر کوئی نئی چیز نہیں آنے والی اتنی زیادہ اس کے اندر اور اس کے اندر چینجنگ نہیں آئے گی کہ 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 یہ کوئی ایک نیا ٹاپک ہوگا اس کو نئے سیرے سے پڑھنا پڑے گا نیا کام کرنا پڑے گا نئی میند کرنی پڑے گی ایسا کچھ نہیں ہونے والا یہ کام بہت آسان ہے آپ کے پاس دیکھو ڈیفنیٹ کا ورڈ اذاپی ہوا باقی کام باقی باقی چیز تو ہی ہوگی نہیں انٹیگریل باقی تو کام انٹیگریشن ہے اور انٹیگریشن انٹیگریشن باقی سارے انہی رولز کے ہیلپ سے ہوگی دیفنیٹ انٹیگریل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کسی بھی فنکشن کی انٹیگریشن دی جاتی ہے سپوز ایکس کی انٹیگریشن کرنی ہے تو یہ انٹیگریشن وہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کانسر کس حد تک ہوگا اب اس انٹیگریشن کے اوپر حد مقرر کر دینا کہ زیرو سے لے کے ٹو تک ٹھیک ہے اب یہ انٹیگریشن کے اوپر لیمٹ لگا دینا سائن آف انٹیگریشن کے ساتھ ایک لور لیمٹ ایک اپر لیمٹ ٹھیک ہے اب یہ اپر لیمٹ اور لور لیمٹ لگا دینے کو حد بندی کرنے کو لیمٹ لگا دینے کو ڈیپنیٹ انٹیگریل کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ڈیپنیٹ انٹیگریل جو ہے لیمٹ لگانے کا نام ہے اب دیکھو اس کو سالف کرنے کا کام دیکھو ایکس دی ایکس ایکس کی انٹیگریشن کیا آپ لوگ نے پڑھی ایکس کی اوور پڑھ کرتے ہیں ایکس سکیر ہے نا تو یہ سکیر مائنس لور لیمٹ پڑھ کرتے ہیں زیرو کا سکیر دیکھو اپر لیمٹ مائنس لور لیمٹ لیمٹ پڑھ کہاں پہ ہوگی ویریبل کی جگہ پہ پہلے اوپر والی بات بعد میں نیچے والی بات درمیان میں مائنس جی اب یہ آنسر کیا ملے گا 1 2 2 4 0 1 2 4 2 2 4 آنسر 2 ملا لیکن یہ بہت آسان ہے بہت آسان اب اس کو کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہوں گی ہمارے پاس جو ہمارا مطلب ساتھ دیتی رہیں گی انشاءاللہ میں اس کی جب پروپرٹیز رسکس کروں گا تو اس کے اندر یہ چیزیں کلیر ہوں گی جی اب ہم دیکھیں گے پروپرٹیز آف ڈیفنیٹ انٹیگر آسان ہے مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے سیری سیری بات ہیں کچھ پروپرٹیز آف بہت ایزی کام ہے پروپرٹیز آف ڈیفنیٹ انٹیگرل کے اندر سب سے پہلے ہمارا کام ہی ہوتا ہے کہ آپ پتا ہونا چاہیے پہلے پروپرٹیز کرنے سے پہلے میں پہچان کروا دوں اگر یہ لکھا ہو ہے کوئی ایک پنچن ہے ایف اپ ایک ایک اس کے اندر لکھا ہو ہے اے سے بی تک ہے یہ جو اے ہے اس کو کہتے ہیں lower limit یہ جو بی ہے اس کو بولتے ہیں upper limit یہ upper limit ہے یہ lower limit ہے اب ضرور گوھر کرنا اس بات کے اوپر ہے اے سے بی تک یہ upper limit یہ lower limit دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی question solve کرنا ہے تو properties پڑھ نہیں ہے تو upper limit lower limit میں word بولوں upper limit تو آپ کے معنی میں اوپر لفظ بولوں لور limit تو آپ پاس یہ والی بات سامنے آنی چاہیئے نظر آنی چاہیے a سے b تک f of x dx یہ یاد رکھنا ہے اس میں پہلی بات میں کہتا ہوں upper limit always greater than lower limit یہ upper limit lower limit لکھ ہے میں ویسے لکھ سکتا ہوں b always greater than a یہ پہلی بات ہے upper limit بڑی ہوگی lower limit سے suppose اس کے اندر میں نے کہا کہ نوٹ بناتے ہیں اس کے اندر ایک important point بناتے ہیں کہ اگر upper limit اور lower limit equal ہو گئی اس کی upper limit اور lower limit اگر equal ہو گئی تو integration مکمل کا جواب zero آئے گا answer zero ملے گا upper limit اور lower limit zero ہو گئی تو اس question مکمل کا جواب zero ہو جائے گا جی اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس دوسری بات یہ آئے گی کہ limit put کرنے کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ limit put کیسے کرتے ہیں a سے b تک f prime x integration ہونے کے لئے function جو آیا ہے تو اس کی integration derivative cancel ہو جائے گا f of x ملے گا اور limit ملے گی a سے b تک اس کو solve کیا جائے گا f of b minus f of a یہ ویسے آپ لوگوں نے پہلے کام کیا بھی ہوا ہے کیا کام کیا ہو ہے fundamental theorem of calculus کے نام سے آپ لوگ نے اپنی first semester کے اندر یہ ایک theorem proof کیا ہو ہے اس کو بھی کام کہتے ہیں اس کے بعد third property آئے گی third property آسان ہے اگر میں چاہتا کہ اگر میرے پاس a سے b تک f of x dx کو ایک function ہے integration ہونے کے لئے دیا ہے اے سے بھی تک میں نے بات کی تھی کہ upper limit ہمیشہ بڑی ہوگی law limit سے تو اگر کوئی بات given ہے وہ suppose مطلب یہ میں let کر رہا ہوں کہ let b چھوٹا ہے a means upper limit چھوٹی ہے law limit سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوسٹن ہی ختم کر دیں ہم کوسٹن نہیں کریں گے ہم اس کی limit کو interchange کریں گے limit change کر دیں گے جب میں کہتا ہوں کہ اس کی limit change کریں گے b سے a تک function ویسے رہے گا کسی بھی integration کی limit interchange کرنے سے اس کے باہر minus لگا دیا جاتا ہے negative time original function ہو جاتا ہے مکمل کا مکمل function وہ ہی رہتا ہے لیکن ہو جاتا ہے negative time اس کے بعد میں کہتا ہوں ہم next دیکھیں گے property number 4 بہت آسان ہے property number 4 کے اندر یہ بات کی جا سکتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایک function دیا ہوا ہو a سے b ایسی ہے کہ ہم اس کو ایک part میں solve نہیں کر سکتے دو parts بنانے چاہتے ہیں دو parts بنانے کے لیے میں کہتا ہوں f of x bx plus f of x bx دیکھیں اسی f of x bx f of x bx f of x bx ایک function کو دو جہوں پر plus کی شکل میں لیکن کیسے a سے b تک پہلے part کی lower limit a دوسرے part کی upper limit b میں نے اس function کو break کیا ہے تو کسی ایک ایسے number پہ break کیا ہے جو کہ a اور b کے درمیان میں آئے گا مثال کے طور پہ میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ c میں نے کہا ہے بڑا ہے اور چھوٹا ہے b سے means کہ اس کے اور اس کے درمیان میں اس کا ایک question لکھیں گے تو زیادہ آسان ہو جائے گا میں نے کہا سکوز میرے پاس question لکھا ہوا ہے one سے لے five تک اور کوئی بھی function لکھا ہوا x scale dx تو میں اس function کو break کر سکتا ہوں one سے لے two تک x square dx plus two سے لے five تک کر لو x square dx دیکھو two جو ہے one اور five کے درمیان میں ہے function same رہا integration یہاں اور یہاں سیم آئے گی اور جو ہم لوگوں نے break کیا ہے two پہ کیا ہے two one اور five کے between میں two سے three three سے four four سے five میں زیادے ٹکڑے بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے وہ ضرورت کے مطابق جتنے ٹکڑوں کی ضرورت ہوگی اتنے ٹکڑے ہم بنا لیں گے یہ ہمارے پاس کچھ properties تھی جو آپ لوگ کو سمجھنا بہت ضروری تھی یہ چار properties ہیں یہ میں نے آپ لوگ سامنے explain کر کے بتا دی ہیں یہ آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے یہ تھا page number 1 یہ ہے page number 2 اب آپ لوگ کو تھوڑا سا idea ہو گیا ہوگا یہ میں نے آپ کو بتایا ہے انٹیگریشن کے questions کو solve کرنے ہیں ان کو solve لیمٹ جو آئے لیمٹ پوٹ کیسے کرنی ہے لیمٹ پوٹ کرنے کے لیمٹ پوٹ پہلے مائنس لور لیمٹ پوٹ کرنی ہے کس جگہ پہ ویریابل کی جگہ پہ مثال کے طور پہ کوئی ایک question کر لیں اس کا میں نے کہا سپوز میرے پاس یہاں پہ page number یہ ہمارے پاس 3 ہو جائے گا جی page number 3 ہے میں نے کہا مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس یہ دیا ہوا ہے کوئی بھی لگا لیں یہ 3 minus x کی power 1 by 2 دیا ہوا سپوز یہ integration ہے ٹھیک ہے یہ minus 6 سے 2 تک لگا لیں کوئی بھی کیونکہ دیکھنے minus ہے یہ plus ہے یہ چھوٹی بات ہے یہ بڑی بات ہے تو اس کی پہلے تو integration کرنی پڑے گی integration کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا آگا کہ base کا further derivative हो differential سے پہلے موجود ہے یا نہیں کیونکہ دیکھو base ہے 3 minus x تو اس کا derivative کیا بنے 3 minus x minus 1 minus 1 جو نہیں ہے موجود وہ ہم یہاں پہ minus 1 multiple کریں گے اور minus 1 کو balance کرنے کے لیے یہاں بھی لگائیں گے اگر میں اس کو balance کرنے کے لیے وہاں پہ لگا دی ہے اور وہاں پاور لگانے کے لیے میں کہتا ہوں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں پہلے تو 3 minus x 1 by 2 1 by 2 کے اندر کچھ نہ کچھ ہمیں add کر نا ہوگا دیکھو یہ باہر minus 1 ہے یہ exit رہے گا 3 minus x 1 2 plus 1 divided by 1 by 2 plus 1 اب دیکھو یہ limit جو ہم لوگ نے limit لگانی تھی وہ limit exit رہے جائے minus 6 سے 2 تک exit کی exit اب دیکھو 1 by 2 plus 1 یہ 3 by 2 minus 1 into 3 minus x 3 by 2 whole divided by 3 by 2 اب دیکھنا یہ ہے کہ 3 by 2 2 2 اوپر جا کے ساتھ multiple ہو جائے گا اس کو لگ سکتا ہوں minus 2 by 3 into 3 minus x 3 by 2 دیکھو یہ 2 اوپر جا multiple ہوگا 3 نیچے رہا جی minus 6 سے 2 تک یہ ہمارے بس limit ہے اب میں کیا کرنے جا رہا رہا minus 2 by 3 constant ہے وہ باہر باہر رہے گئی ہے ٹھیک 3 minus x کی جگہ پہ میں لکھوں گا 2 3 minus 2 whole کی power دیکھے گا 3 minus x کی جگہ پہ میں نے کیا لکھ دیا 3 minus x ہے اس کی جگہ میں نے لکھ دیا ہمارے پاس جو ہماری limit ہے 2 whole کی power 3 2 minus کیا جائے 3 minus اس x کی جگہ میں کی لکھ دیا minus 6 whole کی power میں کی لکھ دی 3 2 اب درہ گوھر کرنا اس بات کے اوپر کہ ہمارے پاس 3 minus 2 کتنا بنتا ہے minus 2 by 3 یہ as it رہ گیا 3 minus 2 آگیا 1 1 کی power ملے گی ہمارے پاس 1 کی power کیا ملے 3 by 2 minus یہ دیکھو 3 یہ minus اور یہ minus مل کے کیا ہو جائے 3 plus 6 کتنا ہو جائے 9 9 کی power کتنی ہے 3 2 اب دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس کا answer کیا ملے گا میں کہتا ہوں minus 2 by 3 as it 1 کی power 3 2 ہمارے پاس definitely 1 نہیں ملے گا minus 9 کو میں 3 کا square کر سکتا ہوں whole کی power 3 by 2 آئے گی یہ سکیر اس کے ساتھ کٹ گیا جو بات بچ گئی وہ کیا ہے minus 2 by 3 into 1 minus 3 3 3 means 27 1 minus 27 اب دیکھو 1 minus 27 کو میں کہہ سکتا minus 26 minus 2 by 3 into minus 26 یہ minus اور یہ minus مل کے plus ہو گیا کیا plus کا 26 کو 2 سے multiple کیا 52 divided by 3 لینے یہ کام ہوگی یہ ہمارے پاس آنسر مل گیا اب دیکھو یہ سیمپل کام ہے پلس minus کا کام ہے اسی طرح سے ہوتے جانا یہ کام میکسیم کام اسی طرح کوسٹن کیا ہے اس کے اندر کچھ بھی آسا نہیں تھا جو کہ آپ نے نیا دیکھ ہو یا آپ نے پہلے کیا نہ ہو یا آپ کو پتا نہ ہو یہ میں سے کسی بھی میں لگا لگا لے کس سکیر ایکس بھی ایکس اس کی لیمٹ آئے کی اینگل کی فارم میں 0 سے لے کچھ بھی لگا لے 60 30 لگا 45 لگا لے کچھ بھی لگا سکتے ہیں 45 لگا لے 5 4 کس سکیر کی انٹیگریشن ہوتی ہے نہیں ہوتی کس سکیر کی اگر انٹیگریشن نہیں ہوتی تو اس کو شفٹ کرنا ہے کس ایسے فنکشن میں شفٹ کرنا جس کے انٹیگریشن پوسیبل ہو جی اس کو کسی ایسے فنکشن میں کہاں پہ شفٹ کریں گے آپ لوگوں نے یاد آرہا ہوگا کاؤز آپ کو یاد آرہا ہوگا alpha by 2 half angle identity آپ نے یاد کیا تھا کہ 1 plus cause alpha divided by 2 کا square root plus minus میں یہ یاد کیا تھا آپ لوگوں کو پتہ چلا تھا یہاں پہ angle half ہوگا تو اس کا double angle یہاں پہ ہوگا اگر یہاں پہ 1 آئے گا تو یہاں 2 ہو جائے گا میں کہہ سکتا ہوں cause alpha is equal to 1 plus cause 2 alpha divided by 2 تو یہ دیکھو یہاں پہ 1 ہو تو یہاں پہ 2 ہو گیا اب اگر square root ہے دونوں طرف square لیں گے تو اس طرف والا square root cancel ہو جائے گا دونوں طرف میں square لیا تو یہ square اس کے ساتھ cancel ہو گیا اس کا مطلب میرے cause 2 alpha divided by 2 اس کا مطلب میرے پاس یہ shifting ملی میں اس بات کو shift کر سکتا ہوں اس کی جگہ cause square x ہے نا تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں 1 plus cause 2 x divided by 2 integration dx 0 سے pi by 2 باقی کام آسان ہو گیا آپ لوگ کے لئے cause اگر 10 square ہوتا 10 square ہوتا تو کوئی tension نہیں لیتے 10 square ہوتا تو 10 square کا آپ کو پتا ہے فارمولہ ہوتا ہے تو آپ اس کے مطابق اس کو shift کر لیتے یہ کام تھا آسان تھا کام آپ دیکھو آپ کے سامنے اگر score میں آپ کو ایک core technique دیتا اگر آپ کے سامنے 10 x simple 10 x کا فارمول آگی کہ dx integration کرے میں کہتا میں 10 x کو لکھ سکتا ہوں sine over cos sine x over cos x لکھ سکتا 10 x کو اگر میں 10 x کو sine x over cos x لکھ سکتا ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ نیچے واری بات کی power 1 ہے نیچے واری بات کا اوپر derivative موجود ہے cos x کا derivative ہوتا ہے minus sine x تو اس کا مطلب اوپر minus کم ہے وہ minus میں نے مرضی سے لگا بھی دیا اس کو balance کرنے کے لئے میں باہر بھی لگا دیا تو اس کا مطلب نیچے والی بات کی power 1 نیچے واری بات بتائیں کیا عادتی ہے تو آپ اس کو cos x over sin x لکھ سکتے ہیں integration dx تو اس کی انٹیگریشن بتانے کے لئے آپ دیکھو نیچے والی بات کی power 1 نیچے والی بات sin x واری واری پلس کا cause اوپر موجود ہے اس کا مطلب نیچے بات موجود ہے لاغ natural log natural sin x اس کا مطلب cortex integration اب دیکھو یہ چیزیں بہت technical اور بہت آسان ہیں یہ چیزیں آپ کو ویسے ٹیکنیکل خود بھی پتا ہونی چاہیے trigonometric functions میں سے کوئی بھی questions آپ کے پاس آت ہے تو آپ کوئی شفٹ ہونی چاہیے ہر لحاظ سے کرنی آنی جیسے آپ کے پاس یہ پیش نمبر یہاں پہ آگیا 4 سپوز اگر آپ کے پاس questions آجاتا ہے questions ویسے کوئی بھی ایسا نہیں questions کی statement ایسی نہیں ہوگی جس کی possible conversion نہ ہو یا possible راستہ نہ ہو کہ آپ لوگ کو محتاجی ہونے لگ جائے کہ یہ آگے ہوئی نہیں سکتا آپ کا دماغ کام کرتا ہونا چاہیے آپ حاضر دماغ ہو اور آپ کی vocabulary ٹھیک ہو concepts ٹھیک ہو تو questions کوئی بھی ایسا نہیں آگا جو آپ کے پاس possible نہیں ہوگا سوال پر سوال میں کہتا ہوں کہ کس سائن ایکس یا ایسے بھی کر سکتے سائن سکر ہوگا سپوز اگر یہ cause square x sine x دیا ہو ہے میں کہتا ہوں کہ اس کو لکھ سکتا cause square x اس کا مطلب کہ function کی power 2 ہے cause x hole 2 اور یہ sine x میں اس پر power رول لگانے کی کوشش کروں گا جتنی بات کی power ہوگی اتنی بات بات بیس کہتے ڈریویٹیو ہوتا ہے cause x ڈریویٹیو ہوتا ہے minus sine x دیکھو یہ minus ایدھر مجود نہیں تھا ہم نے لگا لیے یہ minus ایدھر لگا دی میں نے کہ اگر یہ minus ہے cause cube x over 3 plus 6 اگر کوئی question ایسا ہے جس کے اوپر limit اپلائی ہونی ہے 0 سے 30 تک لگا لیں دیگری ٹھیک ہے تو یہ ویسے زیرو سے pi by 6 ویسے لکھا رہے جائے گا اس کے بعد limit put کرنی minus 1 by 3 by نکال کے limit minus low limit ٹھیک ہے اسی طرح اگر sine square x cause x ہوتا sine power rule لگتا sine x 2 x ہوتا integration کے لیے sine x cause x dx اب دیکھو یہ فارمولا یاد آ رہا ہے double angle identity کے پہلا پہلا فارمولا کہ مطلب sine 2 alpha ہم لوگوں نے یاد کیا تھا کہ 2 sine alpha cause alpha یہ یاد کیا تھا لیکن اس کے لئے sine alpha cause alpha 2 کا product ہونا ضروری تھا اب یہاں پہ sine alpha cause alpha sine cause x 2 نہیں تھا 2 لگا دیا اس کو balance کر دیا یہ ہوگیا 1 by 2 integration sine 2 x b x اب دیکھو یہ sine کی integration ہونے کے لئے آگئے لیکن تب ہوگی جب integration کے لئے angle کا derivative یہاں موجود ہوگا angle کیا 2 x 2 x کا derivative کیا ہوتا 2 کیا وہ یہاں موجود ہے نہیں ہے یہ 1 by 2 as it لگے گا integration sine 2 x جو نہیں ہے وہ ہم 1 by 4 integration sine 2 x into 2 dx جی sine کی integration کیا ہوتی ہے minus cause x جی دیکھیں 1 by 4 into minus cause 2 x suppose اگر یہ definite integral ہے 0 سے لے کے کوئی 60 تک لگا لے کوئی مطلب limit تو دی ہی ہوگی دی جائے گی تو یقینا آپ کو یہ کچھ چیزیں سمجھ آئی ہوگی یہ اسی طرح سے related آپ کے پاس ہم نے لیکچر کے شروع میں discussion کی تھی کہ کام ہمارا چل رہا ہے 5 integration تھی اب آپ لوگ نے definite integration شروع کی ہے تو 5 question definite integral سے 5 ادھر سے 5 ادھر سے اور ان دونوں میں سے ملا کے 5 20 questions یہ ہیں کرنی ہے area under the curve area under the curve کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ نے integration کرنی ہے کچھ گراف بغیر بھی بتا سکتے بہت آسان کام مشکل بلکل آسان سپوز اس کے لئے میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس curve کا ہونا ضرور ہے اور اس کے لئے use ہو گا totally 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 definite integral میں اس کے لئے دوسرے لفظوں میں area under the curve find کرنے کے لئے definite integral کو اس کے ساتھ اٹیج کرنے کے لئے میں دوسرے لفظوں میں یہ کس اپ کاؤ اپ اپ دیفنیٹ انٹیگرل بھی بولتے ہیں اس بات کو میں کہتا ہوں کہ اس کے questions کچھ اس طرح سے آئیں گے اس کے لئے کام تو کچھ نہیں بہت آسان ساری سپوز میں کہتا find the area باؤنڈیڈ دا curve کوئی بھی curve لے لیتے curve کا مطلب ہے کہ function کوئی ہوگا f of x دیا ہوگا f of x آپ کو پتا ہوگا f x ہم y کو بولتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے f x کوئی function دیا ہوگا کوئی بھی لگا لگا میں گاتا ہوں کہ لگا 4 minus x scale لگا لیں اس کی وجہ بھی بتا دوں گا کہ میں نے یہ کیوں لکھا کچھ اور نہیں لکھ لگا لیں کہ کوئی ہمارے پاس function ہے اس کے مطابق آپ نے area bounded by the curve یہ سمجھ لیں کہ y is equal to 4 minus x square دیا ہو ہے آپ کے پاس اور کہا گیا ہے کہ جو ہے اس کے ساتھ ہمیں کوئی ایک x دیا جائے گا and x x پہ بتا دیں find the area under the curve on x x x لکھ دیتا ساتھ تو اس کا مطلب ہمارے پاس یہ ہو جائے گا پہلے ہم چیک کریں x x کو کہتے ہیں اگر x x x کہتے ہیں تو x x minus x square is equal to minus x square here plus x square is equal to 4 4 کو plus minus 2 x is equal to plus minus 2 2 2 2 square کر دونے در sqeir اٹھ لیں گے اس کا مطلب x دو values ملی ہیں یہ میرے پاس میں ساتھ میں لکھا تھا find the area under the curve and ساتھ لکھا تھا x-axis لکھا تھا یا کون x-axis جس axis کے متعلق بات کی گئی ہے اسی axis کی limits میرے پاس ہونی ضروری ہیں x-axis کی بات کی تھی تو x کی values میرے پاس دو ملی x کی جو دو values ملی ہیں تو میں کہتا ہوں minus 2 سے plus 2 تک وہ values ہیں f of x ہے اور dx ٹھیک ہے اب آپ کے پاس f of x کیا ہے f of x آپ کے پاس ہے 4 minus x دی ایکس اور انٹیگریشن مائنس ٹو سے پلس ٹو تک اب گوھر کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ کرنے والا کام یہ ایک پوستن آگیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ مائنس ٹو ہے ٹھیک ہے یہ مائنس ٹو سے جو ہے سوری یہ مائنس ٹو نہیں ہے مائنس ٹو سے ٹو تک ہے اور فور کی انٹیگریشن لیدہ کر لیں گے مائنس ٹو سے ٹو تک اور ایکس سکیئر کی انٹیگریشن لیدہ سے کر لیں گے سپوز ان کی انٹیگریشن کر کے لیمٹ پوٹ کر کے آپ کے پاس کوئی بھی کانسٹنٹ آنسر ملے گا کوئی بھی کانسٹنٹ آنسر سپوز میں کہتا ہوں آپ کے پاس ہنڈر میجر ہے تو یہ جو ہنڈر آنسر ہے نا یہ سکیئر میٹر میں لکھ دیں گے ایریا کیونکہ سکیئر میں ہوتا ہے میٹر سکیئر کر لیں سینٹی میٹر سکیئر میں لکھ لیں یہ جی ہمارا ایریا ہے کس کرو کے درمیان اس کرو کے درمیان جس کی ویلیو مائنس ٹو سے ٹو تک ہے یہ مائنس ون یہ مائنس ٹو یہ پلس ون یہ پلس ٹو یہاں سے لے کے یہاں تک ہے وہ کرو ہمارے پاس جو ہے نا کچھ یوں ہو سکتی ہے نیچے کو بھی ہو سکتی اوپر کو بھی ہو سکتی ہے اگر ہم اس میں پوٹ کرے تو ہمیں ملیں گی وائی کی ویلیو چیک کرنی پڑتی ہے تھوڑی اس سے اوپر بھی ہو سکتی اور بھی اوپر ہو سکتی نیچے کو بھی ہو سکتی ہے زیادہ زیادہ مطلب وہ ویلیوز کو ویریٹ کرنے سے ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ایریا انٹر در کرو فائنٹ کرنے کا یہی طریقہ کار ہے کہ مطلب صرف اور صرف آپ نے جس ایکسز کی بات کی ہوگی اس ایکسز کی ویلیوز لے لیں گے ان ویلیوز کو لیمٹ بنائیں گے اور فنکشن وہی ہوگا جو آپ پاس گیون ہوگا جو آنسر ملے گا وہ ہمارے پاس ریکوائیڈ ہوا کریں گا آپ کے پاس ٹوٹل پہلے جو ہے ٹوٹل سکس کوسٹن ہو گئے ہیں فور کسٹن آپ کے پاس ایریا انٹر دکھر ہوگا ہے فور کسٹن ٹوٹل آج کے لیکچر کے بعد آپ کو ٹوٹل تھرٹی کسٹن اسائنمنٹ میں آتے ہیں یہ جو لیکچر کو لینے والے بچے ہیں یہ سارے کے سارے اپنا کامیہ اور آپ کمپلیٹ رکھیں گے یقیناً آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اس کے اندر چیزیں چھوٹی چھوٹی تھیں میں نے پورا لیکچر پچھلا بھی ایکسپلین کیا ہے کوشش کیا ہے آنس کی باتیں بھی آپ کو سمجھ آئیں کہ جتنی چیزیں پڑھائیں ہیں یہ سارے کے سارے نیکس لیکچر تر تیار ہوں اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم آتی تو آپ برکل ڈسکس کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ